سواد کی بات ہم نے کر دیا آپریشن ہوا لوگ اپنے گھروں کو بھی گئے اور وہاں پہ جس طرح سے آپ لوگوں نے آپریشن کیا آگے کی اگر ہم ذکر کریں وزیرستان کی جانب اگر ہم جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی خاموش اس وقت آپریشن ایک جاری ہے تو دونوں طرف سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کچھ ایسی اطلاعات تھیں کہ افوانستان کے بارڈر سے نیٹو فورسز بھی اور یہاں سے پاکستانی فورسز بیت اللہ محسود کے خلاف کاروائی کرنے جاری ہیں کچھ بڑے آپریشن کی تیاری ہے پہلا قوشن ہے کہ آپریشن وزیرستان کی تو میں یہ سمجھوں گا کہ یہ لا انفورسمنٹ ایکشن ہے وہاں پہ سپیسیفک ٹو بیت اللہ محسود اس وقت ہم انہی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں جو ان کا نیٹوک ہے یا اس کے ساتھی ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا جتنی بھی باومنگ یا ایکشن ہو رہا ہے وہ سپیسیفک ایریاز میں ہو رہے ہیں تاکہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو عام شہری جو ہیں ان کو انکسان نہ پہنچے اب ان کو پش کرتے کرتے no doubt they have gone in a certain place جو کہ ایک ٹرائنگل سی بنتی ہے اس میں and hopefully بچ کے نہیں نکلیں گے کتنے عصے تک پہنچ جائیں گے بیت اللہ محسود کے پاس دیکھیں جو جنگیں ہوتی ہیں ان کو کبھی کو ڈیٹرمنٹ نہیں کر سکا ہو سکتا کہ کل ہو جی ہو سکتا مہینے لگیں اب وہاں کا علاقہ جو ہے I wish you have gone there میں تو وہاں پہ command کیا as a director FIA but three and a half years میڈیا کوئی access نہیں ہے operation وہاں پہ جاری ہے کوئی وہاں پہ جا نہیں سکتا کہ وہاں کے حالات کیا ہے اگر میڈیا کے لوگ کو جا کے وہاں پہ ان کو مروا دیں تو کیوں ہم کو وہاں پہ چاہیں ہمارے لیے میڈیا بھی اتنی لوگ کیمتی ہیں جس نے دوسری عوام ہے تو جب وقت آئے گا تو آپ کو ضرور اقسائس دی جائے گی اب کیوں کھٹ سا وار زون اور وہ ایک چھوٹا سا بیلٹ وار زون میں کنور ہٹ ہو چکا ہے اور اس میں ایکشن جیسے میں نے کہا ہے کہ بیت اللہ مسعود کے خلاف ہو رہا ہے اور وہ جاری رہے گا جب تک وہ تھیار نہیں بھینگتے یا وہ لیمینرڈ نہیں ہوتے دونوں صورتیں جب تک نہیں ہوتی we are not going to spare اور right from the beginning میں ایک اور چیز بتا دوں کہ پچھلے دنوں میں کفواہ چلی تھی کہ جی بیت اللہ مسعود کے ساتھ باتشیت ہو رہی ہے وہ بالکل غلط ہے categorically I deny there is no contact with بیت اللہ مسعود and we do not want to have any understanding with them کیونکہ اس سے پہلے ہمارے سے پہلی حکومتوں نے کوشش کی اور زلٹ آپ نے دیکھا کہ وہ سواہ تک پہنچ گئے تو ہماری گورنمنٹ کی بڑی clear policy ہے no talks no deals with the miscreants with the terrorists with the taliban ہاں وہ لوگ جو اتھیار پھینک تھے آئیں ابھی تقریباً پچھلے ہفتے تیرہ ٹیررس نے اپنے اتھیار پھینک ہیں اسی علاقے میں اور وہ لوگ approach اس لحاظ سے کر رہے ہیں اپنے جو ہمارے political agent ہیں کہ وہ cylinder کرنا چاہتے ہیں آپ اس چیز اندازہ کر رہے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ جو local عوام تھی جب کوئی operation ہوتا تھا تو وہ گورنمنٹ کے ساتھ نہیں ہوتے تھے یہ پہلا time ہے ابھی مجھے یہ کسی نے question باہر بھی کیا کسی نے کہ کیا وجہ ہے کہ نیٹو کے پاس اتنی force ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکے اور آپ کی طرف مطلب چاند مہینوں میں you have been able to to achieve your results desired targets اس میں یہ ہے کہ ایک تو عوام آپ کی ساتھ ہے تیسرا وہ local جو tribesmen انہوں نے realize کر لیا تھا کہ یہ تو کسی اور کیلئے ڈائی لٹ رہے ہیں آج آپ کی فوج کے ساتھ وہ ساؤتھ وزیرستان ہے نارتھ وزیرستان ہے یا بنیر ہے ہر ایک جگہ local لشکر آپ نے ذکر کیا کہ سوات operation کا بھی ہم بات کر رہے ہیں وزیرستان کی کچھ آپ کا ایک statement آیا تھا جس میں آپ نے کہا تھا کچھ miscreants ہیں جو ساؤتھ پنجاب کی طرف جا رہے ہیں صدرن پنجاب کا آپ نے ذکر کیا اور طالبان ہیں جن کو آپ بار بار ظالمان بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ وہاں پہ صدرن پنجاب میں جا رہے ہیں چیف منسٹر آف پنجاب شہباز شریف کا کہنا ہے کہ ان کو کوئی اعتماد میں نہیں دیا گیا ان کو کچھ نہیں پتا آپ کیا کہتے ہیں نہیں میرا ایسی بات نہیں ہے وہ بات میں clarification ہوگی تھی ہمارا ایک طریقہ کہا رہا ہے منسٹر آف انڈھیرر میں کہ جو انفرمیشن آتی ہے اس کو ہم سکوٹنائز کرتے ہیں جو انفرمیشن کسی پرونس کو چاہیے ریال ٹائم انفرمیشن ہم ان کو بھی دیتے ہیں میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ساؤتھ پجاب کی حالت خراب ہو گئی یا تباہی ہو جائے گی وہاں پہ دماغیں ہو گئی یہ تو آپ نے کہا تھا کہ اگلا سواد اگلا سواد جو ہے صدرن پنجاب ہوگا اگر ہم کنٹرول نہیں کریں گے وہ ٹیررس جو کراس کر رہے ہیں ڈی جی خان سے وہ ٹیررس جو کراس کر رہے ہیں اٹیک سے ان کا جو فلو ہے وہ ہمیں ادھر نظر آتا ہے آپ نے دیکھا میاں چننو میں کیا ہوا میاں چننو میں اگر میری سٹیٹمنٹ کے بعد دیکھیں تو میرا مقصد یہی تھا کہ یہ جو اسلحہ یہاں سے ہے یہ ادھر سٹور ہو سکتا ہے اور یہ لوگ وہاں جا سکتے ہیں میاں چننو میں آپ نے دیکھا کہ بہت بڑا اسلحہ کا ڈیپو تھا اور ایک چھوٹا سا سکول تھا اور جس میں وہ موجود تھا تو ظاہر ہے میرا اشارہ انہی جیسے لوگوں کے ساتھ تھا اور ابھی بھی میرا اشارہ ان لوگوں کی طرف ہے دیکھیں سارے مدرسے جو ہیں اب ٹیررسٹ نہیں ہیں سارے مدرسے غلط ایڈیوکیشن نہیں دے رہے ہیں یہ وہ چند لوگ ہیں جو آتے ہیں اور اس چیز کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں میں اس کی بات کروں وہ صورت پنجاب نہیں ہیں وہ پاکستان کے ہر عصے ہیں اب یہاں سے صرف اسلامباد کے اردگرد سے ہم نے 35 ٹیررسٹ پکڑے ہیں جس میں بہت سارے سویسائیڈ بانبر ہیں جن کے اس پاس جیکٹس ریکاور ہوئی ہیں اور وہ جو ان کے ہینڈلر سے وہ پکڑے ہیں ابھی ہم ان کی ڈیٹیلز پبلک نہیں کی فار سم ریزنز تو کسی مدارس سے ان کا تعلق تھا یہ کچھ لوگ کچھ مدارس سے بھی اٹھائے گئے اسلامباد کے مدارس سے اور یہ فیکٹ ہے اور جو وہاں کے چار مدارس صاحب آلے ان کو پتہ ہے ان نے کہا ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا اب ایسے ایسے بھی طالبان ہے جو ان کو سکسٹی ڈالرز پار ڈی پیمنٹ ہوتی رہی اور جو ان کی اس وقت سیلری ہے وہ تکرے میں فیفٹین تھاؤزن روپیز ہے ہر طالب کی جہاں تک پاکستانی ہمارے لا انفورس ان کی چھے ہزار تنگا ہے تو اس لیے مقصد ہمارا یہ ہے کس کو ہم ریگولیٹ کریں اور ہم گریٹفل ٹو فائف جو ہیں وہ فاقل مدارس جن کے ساتھ میری میٹنگز ہوئی اور میں تقریبا آٹھ مینے سے میٹنگز کر رہا ہوں یہ لاس میری ابھی پندرہ اگرس کو ہو رہی ہے اور ہم ریلی گریٹفل جو ہمارے عالم دین ہیں جو ہمارے پڑھے لکھے ہمارے سکولرز ہیں انہیں سب نے اگری کیا کہ اس میں جدید تعلیم جو ہونی چاہیے تو اب اس چیز پہ ہم متفق ہو گئے ہیں کہ جہاں پہ ہم اسلامی تعلیم لیں گے وہاں وہ جو دوسری تعلیم بھی ہوگی اور سٹڈی کریں گے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کم از کم ایک ون وے ٹریفک نہیں ہوگی اور دوسرا ایک ایک فیڈرل ایمبیٹ میں ہوگے وہ اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے کیا اس کو ہم مدرس آرہورٹی کریں یا اس کو فیڈرل کریں یہ پرائیم ریس صاحب جلدی اس کے پر میٹنگ لیں گے آفٹر دی بیسیک وارکشن اب جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان اس وقت حالت جنگ میں ہے سواد کی اگر ہم صورتحال کو دیکھیں وزیرستان پر صدرن پنجاب کا ہم نے ذکر کیا بلوچستان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کچھ احساس محرومی وہاں کے لوگوں کا بڑھتا جا رہا ہے آپ نے دیکھا ہوگا وہاں سکولز میں پاکستانی پرچم نہیں لہرائی جا رہا قومی ترانہ وہاں نہیں پڑھا جا رہا اور نیکسٹ وہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ طالبانیزیشن کا جو ہے سب سے زیادہ خطرہ بلوچستان میں تو کیا وہاں پہ بھی کسی آپریشن کی تیاری کی جائے گی آپ نے پہلے کہا کہ شدد پسندوں کے ساتھ مذاکرات نہیں کیا جائیں گے تو وہاں پہ کیا ہوگا بلوچستان میں بات یہ ہے کہ آپ بلوچستان کی سیچویشن کے فاتح کے ساتھ کمپیر نہیں کر شکتے لیکن میں اس کو حالت جانگ آپ نہیں کہوں حالت جانگ سے ہم ریکوور ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ بہت ریکوور ہو جائیں گے بلوچستان کا مسئلہ آج کا نہیں ہے سیکٹی ٹوئیرز کا ہے اور میں اسے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ ان کو مجوسی ہوئی ان کو مجوس کیا گیا اگر اکبر بگتی صاحب شہید ہوتے ہیں تو خدا رہا یہ تو سوچیے ان کے گرینٹسانز کو ان کے بچوں کو حق تو ہے غصے کا ظہار کا اب غصے کا ظہار وہ کسی طرح بھی کریں یہ ہی ہم کو کنونس کر رہے ہیں دیکھیں ہماری محترمہ شہید ہوئی تو ہم نے یہ فیصلات نہیں کیا کہ پاکستان کو خلاف خدا نخاص انٹیگریٹی پہ ہٹ کریں یا اس کی یونٹی پہ کریں اور پریزنڈ سرداری صاحب نے پاکستان کھپے کہا کہ وہ ساری کی ساری چیز جو ہے وہ کور کر لی اب وہاں پہ جو سیچویشن بنی دیوڑنگ ڈکٹیٹرشپ کہ ان کے جتنے گرینٹسانز سے کچھ پہ اگریشن ہوا وہ جگہ چھوڑ کے چلے گئے تو وہاں حالات ایک پیسے ایسے پیدا ہوئے جس میں مجوسی نظر آئی دوسری دیکھیں ان کے جو وسائل ہیں وہ سائل پہ ان کا حق ہے آج ہر گھر میں آپ سوئی گیس دیکھتے ہیں پرڈکشن وہاں سے آتی ہے تو اگر اس کی رائلٹی اور اس کا مناسب ان کا جو شیئر ہے نہ دیں گے تو پریشانت ہوں گے آج وہاں سے دنیا کی سیکنڈ لارچس چوئیس جو کان ہے وہاں کی وہ ہے پاکستان ہر چیز دیکھیں میں ارزی یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے فیصلہ کیا کہ ان کے ساتھ کنسینسز کے ساتھ چلے کہ دیزارہ پلٹیکل لیڈرز اور اس میں آپ نے دیکھا کہ دو قسم کے لوگ ہیں ایک وہ جو آزادی چاہتے ہیں وہ ہیں ایک پرسنٹ اور دوسرے جو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کانسیچوشن کی ایمبیٹ میں رہتے ہوئے ان سے بات کریں ہم ان سے بات کر رہے ہیں اور اس وقت تک ہم تقریباً ساری پارٹیز کے ساتھ ہم وہ رابطے میں اور آپ نے دیکھا کہ بھکتی میں آپ کو سکون نظر آ رہا ہے کیوں نظر آ رہا ہے اس پہ بھی بیک چینل پہ کام ہوا بھکتی صاحب کے جو گرینڈ سن ہیں آلے بھکتی وہ بھکتی میں آئے میری کلپرز کے ملاقات ہو رہی ہے ابھی کل بھی ملا ہوں میں کلپرز بھکتی مریض ہم چاہتے ہیں سارے مل جلکار کریں میں سمجھ تو کہ آنے والے وقت میں جس کنسینسز کے ساتھ اور جس کنسلٹیشن کے ساتھ ہم بڑھ رہے ہیں بلوچستان کا مسئلہ حال ہو جائے گا جہاں تک تعلق ہے جو ہمارے پرچم کی بے حرمتی تھا جی 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 اس کے مطلب ویری سٹیکٹس انسٹرکشنز ایسیوڈ ویویل ناٹھالاو ایمی بڈی اور جو ہی یہ مجھے پتہ چلا تھا ایمی بڑھ رہے ہیں ایمی بڑھ رہے ہیں ناٹھو سپیر اینی بیڈی ہو ایمی بڈی ہو ایمی بڑھ رہے ہیں ایمی بڑھ رہے ہیں پرچم اس میں کوئی سوڈ ٹیچر ٹرین ہوا تھا افغانستان میں ان میں سے تین کو ہیڈ بنایا گیا تھا ان کی ڈوٹی یہ تھی کہ سکولوں میں جا کے بچوں کو کنونس کریں سکولوں سے پرچم اتاریں دے ہی بڑھ رہے ہیں ناو سیز نو بڑی کن ڈو ایمی بڑھ رہے ہیں